اور اس سبے کی بڑی خبر یہ ہے کہ کئی شہروں میں چھاپے ماری ہو رہی ہے سندگتوں سے پوچھتاج چل رہی ہے ہماری دیش کے خفیہ ایجنسیز ایک دم بلرڈ پر ہیں تو وہیں گرفتار ہوئے چھے آتنگ وادیوں سے لگاتار پوچھتاج ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم آپ کو زیشان اور اسامہ سے ہوئی پوچھتاج میں سامنے آئے کچھ تتھیوں کے بارے میں بتاتے ہیں پوچھتاج کے دوران پاکستان میں ٹریننگ لینے والے اسامہ اور زیشان نے کیا کیا راز کھولے ہیں دیکھیں سمندر کے جس راستے کا استعمال پاکستان سے آئے دہشتگردوں نے ممبئی کو دہلانے کے لیے کیا تھا ٹھیک تیرہ سال بعد اسی سمندر کے راستے آتنگ فیلانے کی ایک اور ساجش رچی گئی تھی نشانے پر تب بھی بھارت تھا آج بھی بھارت ہے فرق صرف اتنا ہے کہ تیرہ سال پہلے سمندر کے راستے پاکستانی آتما گھاتی آئے تھے اسی ٹیرر ٹیم کا ایک خوفناک چہرہ اجمل کساب تھا وہی پاکستانی آتنگ کی جسے زندہ دھردہ بوچا گیا تھا اس وار سمندر کا استعمال کساب جیسے آتنگ کی پیدا کرنے والی فیکٹری میں نوجوانوں کو پہنچانے کے لیے پاکستان نے کیا یعنی آتنگ کی شڑی انتر رچنے والا دماغ بھی پاکستانی ہے اور آتنگ کی ٹریننگ دینے والا بھی پاکستان ہے یہ خلاصہ دلی سپیشل سیل کے گرفت میں آئے جیشان اور اوسامہ نے کیا ہے دلی پولیس سپیشل سیل نے آر اوپی جیسان اور اوسامہ سے گھنٹو پوستاج کی پوستاج میں اوسامہ اور جیسان نے سپیشل سیل کے افسروں کو بتایا کہ کیسے وہ آئی ایس آئی کے کانٹیکٹ میں آئے اور کیسے سمندر کے راستے وہ پاکستان کے تھٹا کے ایک فرم ہاؤس میں پوچھے جہاں پر آئی ایس آئی کے افسروں کی نگابانی میں دونوں نے آتم گھاتی حملہ ور بننے کی پوستاج کے دوران دلی پولیس کی سپیشل سیل کو جیشان اور اوسامہ نے کئی اہم باتیں بتائیں سوطروں سے ملی ڈیٹیل کے مطابق دونوں سندگ داتنکیوں نے پوستاج کے دوران ایک ایک راز اگل دیا سوال نمبر ایک تمہیں ٹریننگ کے لیے کہاں پر لے جائے گیا جواب ہمیں تھٹھا کے فارم ہاؤس میں ٹریننگ دی گئی سوال نمبر دو کتنے دنوں کی ٹریننگ ہوئی جواب پندرہ دن تک ہمیں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی گئی سوال نمبر تین ٹریننگ کیمپ میں کتنے اور لوگ تھے جواب ہمارے ساتھ سولہ بنگالی بھاشا بولنے والے اور لوگ بھی تھے سوال نمبر چار ٹریننگ کس نے دی جواب تین پاکستانی افسروں میں جببار اور حمزہ نے بم برانت سکھائے سوال نمبر پانچ تمہیں کیا آرڈر دیا گیا تھا جواب کئی شہروں میں بم دھماکوں کو انجام دینا تھا پوچھتاج کے دوران پاکستان سے ٹریننگ لے کر آئے عسامہ اور جیشان کا قبول نامہ آئی ایس آئی کی ساجش کا پورا کچھا چٹھا ہے ہم آپ کو پاکستان کے آتنگ والے فارم ہاؤس کا سچ بتاتے ہیں جو دہشتگردی کی دنیا میں آتنگ کے آکاؤں کا آٹا ہے آپ نقشے سے سمجھیں کہ پاکستان میں چل رہی آتنگ کی فیکٹری کی لوکیشن کہاں ہے پاکستان کے کراچی سے قریب سو کلومیٹر دور تھٹا ہے وہی تھٹا جہاں آتنگ کی اجمل کساب کو پاکستانی آرمی کی افسروں نے ٹریننگ دی تھی اور اب اسی ٹریننگ کیمپ میں آج تک دہشتگردی کی عبارت پڑھائی جا رہی ہے پوچھتاج میں عسامہ اور جیسان نے پولیس افسروں کو بتایا کہ پاکستان کے تھٹا میں ایک فارم ہاؤس ہے جو پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کا سیف ہاؤس ہے اسی فارم ہاؤس میں پاکستان کے سپیشل کمانڈوز اور پاکستان آرمی کے افسر حملہ کرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں یہ آتنگ کا وہی اڈہ ہے جہاں جیس اور لشکر کے لڑاکوں کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے آتنگ کی ٹریننگ کیمپ میں جیشان اور اوسامہ کو ایک سہتالیس گرنیڈ آئی ایڈی پلانٹ کرنے اور بم بنانے کی ٹریننگ دی گئی خوفی آجنسیوں کا کہنا ہے کہ دنیا کو چکمہ دینے کے لیے فارم ہاؤس میں ٹرر کیمپ چلائے جاتا ہے سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق خٹا میں ایکٹیو ٹرر کیمپ کئی ایکر میں فیلا ہوا ہے ٹرر کیمپ کی سرکشہ میں پاکستانی سینہ چوبیس گھنٹے تائنات رہتی ہے کیمپ کے اندر چھوٹے چھوٹے تمبو لگائے گئے ہیں مقاعدہ فائرنگ رینج ہے اور تو اور پاکستانی سینہ کی افسر حملوں کے لیے بم بنانا سکھاتے ہیں ٹرر کیمپ کی الگ الگ حصوں میں کئی گروپ میں ٹریننگ دی جاتی ہے ہمیں ایسے ہیں جو کہ ابھی اپریل میں یہاں سے مسکت گئے تھے یہاں سے وہ بائی ایئر گئے اور وہاں سے مسکت سے ان کو بائی شپ اینڈ بوٹ پاکستان لے جایا گیا وہاں گودر کوٹ کے پاس ایک فارم ہاؤس میں ان کو رکھا گیا اور جہاں پر کہ ان کو ایکسپلوزیو بنانے میں اور ساتھ میں فائر آمز انکلوڈنگ ایک اے فورٹی سیون ہینڈل اور فائر کرنے کی ٹریننگ دی گئی یہ ٹریننگ لگوک پندرہ دن کی تھی اور اس ٹریننگ کے بعد یہ لوگ وہاں سے واپس مسکت گئے جانچ ایجنسیوں کے مطابق آئی ایس آئی کے ڈی کمپنی والے موڈیول کی آتنکی ساجس بہت گہری ہے سرکشہ ایجنسیوں کو چکمہ دینے کے لیے آئی ایس آئی نے تیرہ روٹ کو بدل دیا ہے لیکن پاکستان کی ہر ساجس کو بھارتی سرکشہ ایجنسیوں نے بے دگم کر دیا ہے یہ کیسے ہوا ہم آگے آپ کو بتائیں گے موسیقی موسیقی